یہ وہ ڈائیمنشنز ہیں کہ جن کو انسانوں کو سکھانے کے لیے جو خاص قسم کے لوگ آئے جن کو ہم فقراء اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے خاصل خاص رازدار بندے کہتے ہیں ان میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ایک عظیم ترین نام بغداد آپ کا مقیام اور اس قدر جریل القدر اللہ کے ولی کے تمام مسلمان طریق کہ جو روحانیت کے سفر پر چلتے ہیں تمام کے تمام سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی سے فیض بھی لیتے ہیں ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور ان کے مقام کو تسلیم بھی کرتے ہیں جس طرح ہنبلی مالکی ہنفی اور شافعی چار بڑے بڑے سکول مسلمانوں کے نکلے علم کے فقہ کے قانون کے لاؤ کے اسی طرح روحانیت کے تسکیہ کے تربیت کے چار بڑے بڑے سکول اس زمانے میں جاری ہوئے قرون اولہ کے دور میں جن کو آج ہم نقشبندی قادری چشتی یا سہروردیہ سکول آف تھوٹ کے نام سے جانتے ہیں اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو نقشبندیہ سکول آف تھوٹ ہے نقشبندیہ سکول ہے تربیت اور تسکیہ کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور باقی تین قادریہ چشتیہ اور سہروردیہ ان کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے حضور کے صحابہ میں خاص طور پر خلفہ راشدین میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی یہ دو ایسے صحابی ہیں جن کو حضور کی طرف سے اس بات کی ڈیوٹی دی گئی کہ اس فقر کے سلسلے کو آگے جاری کریں یہ بہت نازک دنیا ہے یہاں پر اسی طرح ڈیوٹیز لگتی ہیں جس طرح ظاہری دنیا میں ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اس کا ایک پورا اپنا تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ یہ وہ نظام ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کام لیتا ہے جنات سے کام لیتا ہے اس کے اپنی پوری مخلوق ہے جس سے وہ کام لیتا ہے اسی طرح اپنے اس کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کن کہتا ہے تو یہ فیقون کرنے کی ڈیوٹی پر معمور ہوتے ہیں یا بعض اوقات ان کا اللہ سے ایسا عشق اور پیار کا تعلق ہو جاتا ہے کہ یہ کن کہتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق کو کائنات میں کائنات کو ہلا دیتا ہے ان اپنے بندوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اقبال نے انہی پرسرار لوگوں کی ہلکی سی ڈائمنشن ہمیں جب دی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ اللہ کے بندے لوہ و قلم جن کے ہوتے ہیں رب جن کا ہوتا ہے رب انس کی مرضی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تیری رضا کیا ہے یہ ہمارے دین کی اتنی بڑی ڈائمنشن ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈائمنشن کو سمجھی وہ سکتا ہے جو اس سمندر میں ہوتا لگا چکا ورنہ کنارے پر کھڑے ہو کر اس ڈائمنشن کو سمندر کی لہروں کو دیکھ کر اس کی گہرائی اور وسط کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا پوری مسلمان دنیا میں آج اگر دین کو سنبھالا گیا ہے قرون اولہ میں خاص طور پر جو دین کی بنیادیں اسٹیبلش کی گئی ہیں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے گیا ہے کروڑوں لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں جا کے ان کو مسلمان کرنے میں سب سے بڑا کردار انہی فقرہ اولیاء اور انہی عارفین کا ہے جو نقشمندیہ قادریہ ششتیہ سوروردیہ اور پھر ان سے منصلے کئی اور سلسلے سکول آف تھوٹس جو نکلے جو پوری دنیا میں جا کر پھیلے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے پیار سے اپنی محبت سے اور دوسری طرف جو مسلمان خلفار حکمران سلاتین پوری مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان کے سامنے بھی یہ فقرہ چٹان بن کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو گناہوں سے بھی روکتے تھے ظلم سے بھی روکتے تھے اور حتیٰ کہ بادشاہ وقت کی تربیت اور تسکیہ کا کام بھی انہی فقرہ کے پاس ہوتا تھا کہ کسی اور میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کے کلمہ حق بیان کر سکے حضرت شیخ عبدالقادر الجلانی جن کے حیرت انگیز واقعات مشہور ہیں ان کی تاریخ اگر آپ پڑھئے ان کی سوائے حیات کو آپ پڑھئے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر کشف و کرامات اس قدر مفوق الفطرت عامال ان کے آس پاس ان کے وجود سے سرزد ہوتے ہیں یہ وہی شیخ عبدالقادر جلانی ہے جن کا مشہور واقعہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ جب آپ اٹھارہ سال کی مور میں درس کے لیے بغداد جا رہے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ نے چالیس اشرفیاں آپ کے لباس میں سی دی تھی تو راستے میں ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹ لیا جب پوچھا ان قافلے والوں سے قافلے والوں کے کو جب لوٹ مار کرنے کے بعد سیدنا شیخ عبدالقادر کے پاس پہنچے چھوٹے سے بچے ہیں اس وہ تو سردار پوچھتا ہے تمہارے پاس کوئی اشرفیاں ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ہاں میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں وہ تلاشی لیتے ہیں تو اشرفیاں ان کو ملتی نہیں دوبارہ پوچھتے ہیں تو پھر شیخ عبدالقادر جلانی وہ اشرفیاں نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں ڈاکو کہ اگر تم چھپا لیتے تو کسی کو پتا نہ چلتا کہ اشرفیاں تمہارے پاس ہے تم نے یہ ہمیں کیوں بتا دیا تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی ماں سے قسم کھائی تھی وعدہ کیا تھا نکلتے ہوئے کہ ہمیشہ سچ بولوں گا چاہے میری گردن ہی کیوں نہ ماری جائے چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے اور ان کی اس برکت سے تمام وہ ڈاکو جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور اپنی گناہ کی زندگی سے تائب ہو جاتے ہیں یہ وہ شیخ عبدالقادر الجلانی جن کو ماں کی گودھ سے ہی یہ اشارہ کر دیا گیا تھا ان کے مولدین کو بھی اور اپنے خاندہ علاقے والے کو بھی کہ یہ اللہ کا ولی ایک بہت بڑے رول کے لیے پیدا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں آپ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور لوگ اس بات سے اندازہ کرتے تھے کہ روضہ کھل گیا یا نہیں کھلا کہ شیخ عبدالقادر جلانی اس وقت اپنی ماں سے دودھ لینا شروع کرتے تھے یہ وہ شیخ عبدالقادر جلانی جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے خلیفہ وقت کے سامنے یعنی آپ کے خط جب خلیفہ کو جاتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس بات کو اسے اس طرح کرو اور خلیفہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بغداد میں ہوتے ہوئے شیخ عبدالقادر جلانی کے حکم پرد کر سکے ایک مرتبہ خلیفہ آپ کے دربار میں بڑی عزت کے ساتھ آیا آجزی کے ساتھ بیٹھا درخواست کی کہ مجھے نصیت کیجئے اور اس کے بعد اشرفیوں کے کچھ تھیلے لا کے شیخ عبدالقادر جلانی کے آگے رکھتی ہے شیخ عبدالقادر جلانی اب جلال میں آگئے خلیفہ کو دیکھ کے بڑے جلال میں کہتے ہیں پہلے ان اشرفیوں کو اٹھایا اور اس تھیلوں کو ہاتھ سے نچوڑ دیا ان اشرفیوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی جلال میں آگے خلیفہ سے کہتے ہیں کہ غریبوں کا خون چوس کر تم مجھے توفہ دینے کے لیے لائے ہو تمہیں شرم نہیں آئی یہ قدر کی ہے تمہیں میری خلیفہ خوف سے بہوش ہو گیا اور جب ہوش آیا اس کو اس کے بعد روتا دھوتا وہاں اس محشل سے نکل کر گیا یہ جرت یہ طاقت یہ روحانی اقدار یہ تعلق اپنے رب کے ساتھ اور یہ قوت روحانی طاقت جب تک اللہ کے کسی وجود میں نہ ہو اس وقت تک وہ اس ڈیوٹی کے پر فائز ہی نہیں کیے جاتے جس پر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کو فائز کیا گیا تھا آج تک آپ کا فیض پوری مسلمان امت میں جاری ہے اور یہی وہ فقراء اور اولیاء ہیں یہی وہ کامل ترین اللہ کے ولی ہیں جو صحیح معنوں میں اس دیفنیشن پر پورے اترتے ہیں کہ جو صدقین شہدہ اور قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے پہلے حضرت بایزید بستامی نے اس تمام اسلامیک میسٹیکل فلوسفی اور میٹا فیزکس کی اتنی خوبصورت تشریح کی جہاں پہ یہ تصور فنہ کو انہوں نے بہت واضح کیا یعنی فنہ فللہ اس کے بعد بقا باللہ کا تصور کیا کہ انسان عشق الہی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کس حد تک فنہ کر سکتا ہے اپنے وجود کو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کا سفر کتنا جاری رہتا ہے انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے انسان کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالی کی کونسی صفات اللہ تعالی کی ذات کا تعرف یہ تمام ایسے نازک روحانی معاملات ہیں جن کو الفاظ سے بیان کرنا ناممکن ہے یہ سفر کیا جاتا ہے اور ان تمام مزرگوں نے اسلامیک میٹا فیزکس یعنی مابادت طبیعت فلسفہ اسلام کا وہ تصورات وہ حقیقتیں یہ تھیوریز نہیں ہیں یاد رکھ کے لئے یہ سب حقیقت ہے یہ سب ایک طریقہ زندگی ہے اسی لئے اس کو طریقت کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ معرفت کی طرف جاتا ہے اللہ تعالی کے بارے میں ایک ایسی نالج جس کو الفاظ سے بیان کرنا شاید ناممکن ہو لیکن صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اپنے وجود میں جس کے نتیجے میں انسان اپنے رب کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اللہ کا رازدار بھی ہوتا ہے خودی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے خدا کا ترجمہ بھی ہے کہ نہیں اس نے حضرت جلال الدین رومی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر اس سے کہا یہ ایک ایسا علم ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے تو مت دخل دو اس میں اس قلندر نے وہ کتابیں اٹھائیں اور دریا میں پھیک دیں مولانا رومی چیخ پڑے پھر اس قلندر نے کتابیں تمام کتابیں ویسی کی ویسی خیریت سے مولانا رومی اب کام گئے اور حیران ہو کے اس بزرگ سے پوچھتے ہیں یہ کیا تھا اب ان بزرگ کی باری تھی مسکرا کے کہتے ہیں ای علم تو نہ دانی یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں تاریخ حضرت شمس طبریس کے نام سے یاد کرتی ہے حضرت شمس طبریس اس کے بعد تربیت فرماتے ہیں جلال الدین رومی کی اور آج پھر دنیا جس جلال الدین رومی کو جانتی ہے یا آفتہ جلال الدین رومی ہے کہ جو عشق رسول انسانیت سے محبت انسان اور رب کا تعلق اور وہ خوبصورت مسنوی لکھتے ہیں کہ جو ہمارے علامہ اقبال کے روحانی مرشد کہلاتے ہیں مسنوی مولانا روم حسد قرآن در زبان پہل بھی یہ فارسی زبان میں قرآن ہے کہ اس کا خطاب دیا جاتا ہے علامہ اقبال پورا فیض اپنا مولانا رومی سے لیتے ہیں ان کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں ایک عالم جلال الدین رومی کو مولانا جلال الدین رومی بنانے والا ایک قلندر ایک درویش شمس تبریز وہ جس علم کا حامل تھا یہ وہ نالج تھی یہ وہ علم تھا کہ مثال اس کی اگزیکٹ وہی بنتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت صاحب فقہ صاحب کتاب ہونے کے باوجود اس درویش اس قلندر سے کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں آج پورے یورپ میں پورے امریکہ میں مغرب میں جتنا کسرس سے مولانا رومی کو پڑھا